بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وآلکہ 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 یا نور اللہ اللہ عز وجل قرآن حقیم میں رشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر نوے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ اللہ تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر انسانوں کو جوے سے شراب سے اور بتوں سے منع کیا ہے کہ یہ ناپاک ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے ایک ایسی عادت ہے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا زناکاری کی مرکزی جو وجہ ہے وہ شراب نوشی ہے کہ شراب چونکہ اکل کے اوپر پردے حائل کر دیتی ہے انسان کو تمیز بھول جاتی ہے کہ سامنے جو کھڑی ہے یہ میری بہن ہے ماں ہے کہ بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اس کی ایک وجہ شراب کی پینے سے زناکاری بھی ہوتی ہے یہ جو ڈاکہ زنیاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں جوے کھیلتے ہیں تو یہ والے کام بھی بساوقات ہے شراب پینے سے سرزد ہو جاتے ہیں قتل جو ہوتے ہیں اس کی بھی ایک مرکزی وجہ شراب نوشی ہے کہ شراب پینے سے اکل کے اوپر پردہ حائل ہو جاتا ہے پردہ پڑ جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ جو گناہ کرنے لگا ہوں یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے پیش ہوا ہیں اور جماعت احمدیہ والے ان کو اپنا مسیح مہود مسیح لے مسیح امام مہدی مہدی ماہود اور لا تعداد قسم کے القابات سے نوازتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی آیا وہ ان گناہوں سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے قرآن حکیم کے اندر اللہ ہمیں شراب سے منع کر رہے جوے سے منع کر رہے بتوں سے منع کر رہے ہم مرزا غلام قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے پیش ہوا ہیں قادیانیوں اور مرضیوں کے پیش ہوا اور مرضیوں کے مو بولے نبی صاحب کیونکہ جماعت احمدیہ والے مرضی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں تو وہ شراب سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام جماعت احمدیہ حقیقی اسلام حقیقی اسلام کا اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیتی ہیں دیکھتے ہیں جی کہ مرضی صاحب کس قسم کی حقیقی اسلام کے پیروکار تھے اور قرآن حکیم میں تو جا بجا شراب سے منع کیا گیا مرضی صاحب شراب سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے سر سے پہلے سننے یہ روحانی خزائن جلد نمبر تین ہے اور صفحہ تین سو سٹھ سٹھ ہے مرضی صاحب کہتے ہیں برانڈی شیری وسکی رم پوٹ وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں یہ چند شرابوں کے نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ شرابوں کے نام ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ برانڈی ہے شیری ہے وسکی ہے رم ہے پوٹ ہے اور وائن ہے اس عبارت سے کم از کم ایک چیز پتا چلی کہ مرضی صاحب کے نظیق وائن شراب ہے اور یہ بات مشہور ہے معروف ہے کسی تعریف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے یہ کہ وائن شراب کو کہتے ہیں کبھی یہ پوٹ وائن ہوتی ہے کبھی یہ وسکی وائن ہو سکتی ہے برانڈی وائن ہو سکتی ہے اور ٹانک وائن ہو سکتی ہے وائن شراب کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جب برانڈ مختلف ہوگی تو اس کا نام مختلف لوگ رکھتے ہیں کمپنیاں جو بناتی ہیں شرابیں تو وہ پھر ساتھ نام کوئی اور بھی لگا لیتے ہیں جیسے پوٹ وائن ٹانک وائن مرزا غلام قادیانی صاحب کے دور کے اندر یہ دو شرابیں بہت مشہور تھی اور ان کو ولائتی شراب کہا جاتا تھا اور یورپ کے اندر بڑی معروف مشہور یہ شرابیں تھیں اور مرزا صاحب ان دونوں شرابوں کے عادی تھے یہ دونوں شرابیں پیا کرتے تھے بڑا دکھ ہوگا آپ کو یہ سن کر آپ نراز ہوں گے جو احمدی حضرات ہماری گفتگو سنیں گے بہت رنجیدہ ہوں گے یہ قبل از وقت میں ارض کیے دیتا ہوں چونکہ آپ لوگوں نے اپنی کتب کو نہیں پڑا مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑا اس وجہ سے آپ ناشنا ہیں لا علم ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی کیسی تھی اور ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے آئیے یہ ہمارے سامنے ایک خط کھلا ہوا ہے اور یہ خط مرزا صاحب لکھا کرتے تھے لاہور کے اندر ایک شخص ہوتے تھے حکیم محمد حسین صاحب ان کو یہ اپنے خطوط لکھا کرتے تھے تو انہوں نے ایک پھر بعد میں سارے خطوط کو جمع کر کے ایک کتاب کی تشکیل دی اور اس کا نام رکھا خطوط امام بنام غلام یعنی امام کے خطیں جو ایک غلام کی طرف آئیں اس کے صفحہ نمبر پانچ کے اوپر ایک خط میں ملتا ہے اور یہ خط بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے یہ میاں یار محمد صاحب وہ یہ کہ کبھی ان کو قاضی یار محمد کہا جاتا ہے کبھی میاں یار محمد کبھی صرف یار محمد کے نام سے مخاطب کرتے ہیں اور آپ نے ان کی ایک وہ بھی ایک عبارت سنی ہوگی بڑی مشہور اسلامی قربانی والی یہ قاضی یار محمد صاحب والی اسلامی قربانی کے اندر وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار وہ عبارت آپ نے سنی ہوگی بڑی مشہور عبارت ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے آپ اشیاء خردنی خود خرید دیں ایک بوتل ٹانک وائن کی پل مولر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خریت ہے والسلام مرزا غلام احمد اوفیان ہو یہ خط لکھا ہوا ہے اور یہ خط کی اوپر ڈیٹ بھی ہے اور اس کا صفحہ نمبر بھی ہے آپ خود ملاحظہ کریں گوگل پہ جائیں سرچ کریں اس کتاب کو آپ کو کتاب مل جائے گی اور پھر بھی اگر یہ کتاب نہ ملے یا یہ صفحہ آپ کو نہ ملے یا یہ خط درست نہ ہو ہم مکمل ذمہ دار ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے مکمل ذمہ دار ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو بار بار ہم اس چیز کی دعویٰ دیتے ہیں کہ ہماری کہی ہوئی بات اگر کسی جگہ سے بھی غلط ثابت ہو جائے تو آپ جو بھی جرمنہ ہمیں کہیں گے ہم ادا کریں گے لیکن آج تک کسی احمدی قادیانی مرضی مربی صاحب نے ہمارے دیئے ہوئے حوالے کو غلط ثابت نہیں کیا آئیے یہاں سے تو یہ پتا چلا کہ قاضی یار محمد صاحب کے ذریعے سے اور حکیم حسین صاحب جو لہور میں تھے مقیم تھے ان کی وساطت سے ٹونک وائن مرزا صاحب نے منگوائی اور اشیاء خردنی کے ساتھ خردنی آپ کو پتہ ہے کھانے پینے والی چیزوں کو کہتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ یہ پینے کی بھی ایک بوتل ٹونک وائن کی مرزا صاحب نے منگوائی ایک اور حوالہ یہاں حوالہ ہے پورٹ وائن کا مرزا صاحب کے بیٹے بشیر احمد ایم میں انہوں نے اپنے باپ یعنی مرزا غلام کا دینی کی سیرت اور کردار کے اوپر کتاب لکھی ہے نام ہے اس کا سیرت المہدی اس کے حصہ چہارم کے صفحہ ایک سو ٹین تالیس کے اوپر آپ دیکھیں روایت نمبر یارہ سو چھینوے اور یارہ سو چورانوے یہ دو روایتیں آپ دیکھیں پڑھیں یہ آپ کو کتاب احمدیوں مرزایوں قادیانیوں کی ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ آرگ کے اوپر بھی مل جائے گی یا گوگل میں سرچ کریں کچھ اور بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ کتاب مل جائے گی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر منظور محمد صاحب نے بواسطہ مولوی مبشر بزریہ تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب مرہوم ہجرے میں بیماری کی حالت میں پڑے تھے ہجرے کے باہر برآمدہ میں حضرت مسیح معود یعنی مرزا غلام قادیانی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے سامنے نصف دائرہ میں چند ڈاکٹر صاحبان اور غالباً حضرت خلیفہ اول بھی بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں پوٹ وائن کی وہی بوتل جو صاحب زیادہ مبارک احمد صاحب مرہوم کے لیے منگائی گئی تھی پڑی ہوئی تھی میاں مبارک احمد صاحب کے علاج کے لیے دعاوں کی تجویز ہو رہی تھی میں بھی ایک طرف کو بیٹھا تھا حضرت اکدس نے فرمایا کہ یہ جو یہ آگے پھر عبارت لمبی ہے یہ دوسری روایت جو یارہ سو چورانوے والی ہے وہ بھی سننے پیر منظور محمد صاحب نے بواسہ مولوی تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب بیمار تھے ان کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کی کہ پوٹ وائن ایک چمچہ دی جائے چنانچہ ایک بوتل امرت سر یا لہور سے منگوائی گئی یہ پوٹ وائن بھی لہور سے منگوائی گئی چونکہ لہور ایک عیاشی کا اڈا بھی ہوا کرتا تھا انگریز کا دور تھا انگریز کی حکومت تھی تو ان لوگوں نے پھر دکانے بھی بنائی تھی اور یہ بوتلیں شراب کی بکتی تھی تو ایک تو ٹانو کوائن بھی مرزا صاحب نے لہور سے منگوائی اپنے لیے اور یہ ایک پوٹ وائن بھی منگوائی یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے تو ان کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کیا تو یہ بعد میں ہم عرض کرتے ہیں آگے سنیں حضرت مسیح مہود کے مکان کے اس اسے میں رہتا تھا جہاں حضور کی دعاوں کی علماری تھی میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی تشریف لائے ان کے ہاتھ میں بوتل تھی یہ پوٹ وائن کی انہوں نے بوتل علماری میں رکھ دی اور مجھ سے فرمایا کہ پیر جی پانی چاہیے میں نے کہا کیا کروگے کہا کہ اببہ نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دو لینا ہاتھ دو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے پھر ہاتھ دو لیے یہ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹا لکھ رہے اس واقعے کو مرزا صاحب کے جو متعلق منصوب ہے کہ شراب کی بوتل کو یعنی پوٹ وائن کو وہ رکھ رہے ہیں اور ان کو بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دو لی جئے گا شراب کی بوتل آپ نے پکڑی تھی تو انہوں نے بعد میں ہاتھ دو بھی لیے اب کم از کم کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پوٹ وائن یا ٹانک وائن شراب نہیں تھی ان شرابوں کو نہ صرف پیا کرتے تھے بلکہ ان کے دیگر جو صاحبان تھے وہ بھی اس کے عادی تھے اس چیز کا تذکرہ بھی ہمیں کئی جگہ سے ملتا ہے اور کچھ تو ہمیں یہاں پہ مل گیا کئی اور کتب میں ہمیں یہ سلسلہ کار ملتا ہے اسی قسم کے حوالہ جاتا ہمیں حکیم نور الدین صاحب کے بارے میں بشیر الدین محمود صاحب جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں قادیانیوں کے جماعت احمدیہ کے مرزا طاہر صاحب مرزا ناصر صاحب اور مجودہ جو خلیفہ ہیں خلیفہ مسرور احمد صاحب ان سے بھی ملتے ہیں اور یہاں پر ہو سکتا ہے ہماری گفت کو سن کے کئی صاحب نراز ہوں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں مولوی تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں کیونکہ عمومی طور پہ قادیانیوں کو یہ چیز ڈٹوائی جاتی ہے کہ یہ تم نے ہر جگہ یہ چیز جا کے کمنٹ ضرور کرنی ہے تو ہم نے تو حوالے دیئے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہم ناکل ہیں نکل کرنے والے ہیں اگر آپ نے برا کہنا ہے کسی کو یا جھوٹا کہنا ہے یا کوئی گالی دینی ہے تو وہ آپ ان حضرات کو دیں کہ جن کے حوالے ہم نے آپ کو دیئے ہیں حوالے آپ نے سن لیے ٹونک وائن اور پورٹ وائن اور یہ جناب قاضی یارممہ صاحب جو کہ گواہ ہیں مرزا صاحب کی اسی شراب لانے کے اور گواہ ہیں رجولیت کی طاقت کے اظہار کے اسلامی قربانی کے اندر کبھی ان کو مولوی یارمہ مت کہا جاتا ہے کبھی قاضی یارمہ مت کہا جاتا ہے کبھی صرف یارمہ مت کہا جاتا ہے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جس طریقے سے مرزا صاحب کے مختلف نام تھے مرزا غلام قاضی یارمہ مسیح مہود مسیح لے مسیح مختلف ٹائٹل دیئے گئے تو اس طریقے سے یہ اپنے بندوں کو بھی مختلف ٹائٹل دے کے پکارتی ہیں اور یہاں ایک بات اور بھی میں وضاحت کروں کہ بات جب ہوتی ہے مرزا صاحب کی ذات اور کردار کی تو احمدی حضرات قادیانی اور مرضی عمومی طور پر یہ کہتے ہیں نا جی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے کیوں کیوں نہیں مانتے کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب میں تھوڑی لکھا ہے ہم تو اس کو مانیں کہ جو مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ان کتابوں کو رکھا ہوا ہے اور پھر جو ہم حوالے دیتے ہیں یا تو ہم دیتے ہیں مرضی صاحب کی اپنی کتابوں سے یا مرضی صاحب کے بیٹوں کی کتابوں سے دیتے ہیں ایک طرف آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا ہوا ہے اور پھر وہ مرضی صاحب کے بیٹے ہیں اور پھر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان کو رکھا اوپر سے آپ انکار بھی کرتے ہیں یہ دوہرہ میار سمجھ سے بالا تار ہے سمجھ میں نہیں آتا بہت شکریہ دوستو اپنی دعا میں خصوصی یا رکھئے گا میں ختم نبوت فورم کا منتظمی اللہ سید مبشی رضا آپ کی خدمت میں آذر تھا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں فیس بک کے اوپر قادیہ نہیں مناظرہ نام کا گروپ ہے اس کو جوائن کریں اپنے دوستوں کو اس میں ایڈ کریں ویٹس ایپ کے اوپر ہمیں جوائن کریں زیرو تین سو چوبیس سات سو چوالیس اٹھاسی چودہ ہمارا نمبر ہے ویٹس ایپ کے اوپر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینیڈا ہدایت ریڈیو کے اوپر ہم ہر ہفتے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً ساڑھے دس بجے لائیو ایک پروگرام کرتے ہیں انوار ختم نبوت کے نام کا اس کو بھی آپ جوائن کیا کریں احمدی حضرات کو سوال کرنا چاہیں لائیو سوال کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب جی چاہے آپ سوال کریں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ اور آپ کو خیر مقدم کریں گے اور آخری پیغام تو یہ ہے صاحبان کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ دو جل دور حاضر کے اندر اتنے فتنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نتنیا فتنہ یہودیت کا فتنہ نصرانیت کا فتنہ ہے ملہدین کا فتنہ ہے اور دیگر فتنہ جات آپ کے سامنے ہیں اور نا گفتہ بہی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں چہار دانگ عالم فتنے ہی فتنے فتنے ہی فتنے نتنے اترازات اسلام کے اوپر اسلام کو زدو قوب کیا جا رہے اور یہ مظلوم امت مسیحہ کی تلاش میں ہے کہ کون ان کی رہنمائی کرے کون ان ملہدین کے عیسائیوں کے یہودیوں کے یقاد یعنی مرضی وغیرہ کی طرف سے جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات کون دے چونکہ نتنے اترازات آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان قریب ایک جامعہ بنا رہے ہیں تقابل دیان کی جس کے یہی اگراز و مقاصد ہیں کہ ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں اور ایسی سکالرز تیار کیے جائیں دور حاضر کے مطابق اور جتنے اترازات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے کچھ ایسی ٹیم تیار ہونی چاہیے تو اس تقابل دیان کی جامعہ بنانے میں بھی آپ کی مدد درکار ہے آپ اپنے تمام صدقات چاہے واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں ختم نبود فورم کو نوازیں اور اس جامعہ بنانے میں ہماری مدد کریں ایک ایک پیسہ جو ہے ایک ایک پیسہ آپ اس جامعہ کی بنانے میں ہماری مدد کریں بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یا رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ